ایک سوال ایکسپائر ڈیٹ کے متعلق ہے کہ کسی بھی پروڈیکٹ کا ٹائم ختم ہو گیا کسی بھی چیز کے ایکسپائر ڈیٹ ہو گئی تو کیا اس کو اب آگے یوز کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے پہلی چیز دوسری یہ کہ اس کو کم دام میں دکان والا بیچ سکتا یا نہیں بیچ سکتا تو جس سامان کی ایکسپائر ڈیٹ آ جاتی ہے یا قریب ہوتی ہے تو اس کو بیچنے کے تعلق سے تو یہ حکوم ہے کہ چیز کیسی ہے وہ یہ دیکھا جائے گا کیونکہ بہت سی چیزیں جو ایکسپائر ڈیٹ ختم ہوتے ہی وہ خراب ہونے کا اس میں زیادہ غمان ہوتا ہے باقی جو ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے وہ ایک دم ایسا فکس نہیں ہوتا کہ اس تاریخ کو وہ چیز خراب ہو ہی جانی ہے وہ ایک اندازہ ہوتا ہے کمپنیوں کا کہ یہ اتنے ٹائم تک چلتی ہے اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی اور وہ اندازے سے بھی تھوڑا اسپیس لے کر چلتے ہیں مثال کے طور پر اگر کوئی چیز چار مہینے میں بھی خراب ہونی ہے تو وہ اس کو ساڑھے تین یا تین مہینے ہی اس پر ڈالتے ہیں چیز کیوں کہ بہت سی چیزوں میں مہک یا اس کی سواد وغیرہ بدلنے سے فرق پڑ جائے گا جیسے دود یا دہی کی بنی ہوئی چیزیں ہیں یا کوئی ایسی چیز اس کے ایکسپائری ڈیٹ ہی سات دن کی آپ کو اس کو دس دن بعد یوز کرے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ جلدی خراب ہونے والی چیز ہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ جن کا ایکسپائری ڈیٹ ایک سال کا ہے اور ابھی ایک سال سے دو چار دن اوپر ہو گئے تو کہنے کوئی ایکسپائری ڈیٹ اوپر چلے گئی لیکن اس کے خراب ہونے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ٹیسٹ بغیرہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور ایکسپائری ڈیٹ کیونکہ انداز سے ہوتی ہے تو دو چار دن کا گیپ اس میں رہتا ہے تو اگر اس کو ٹیسٹ میں یا کوئی نقصان دن نہیں ہے تو اس کو استعمال ایکسپائری ڈیٹ کے اوپر کر سکتے ہیں لیکن ایکسپائری ڈیٹ کے زیادہ اوپر اگر پروڈیکٹ ہے جیسے ایک سال کا ایکسپیری ڈیٹ تھا اور وہ سال ہو گیا اس کے اوپر اب ایک مہینہ اوپر چلا گیا تو پھر اس کو پریز کرنے سے بچنا چاہیے یعنی ایک دو دن تک اوپر ایک سال والی ایکسپیری ڈیٹ استعمال ہو سکتی ہے اسی طرح بیچنے کے تعلق سے تو جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ یہ دیکھ لے کہ کسٹومر اس کو کتنے دن میں ختم کر لے گا مطلب یہ کہ اگر کوئی ایسا پیکٹ ہے سو دو سو گرام کا کوئی پروڈیکٹ ہے جس کو دو چار دن میں کھا لیا جائے گا اور اس کے ایکسپیری ڈیٹ ایک ہفتہ بچی ہوئی ہے اور دکندار کو معلوم ہے کہ ایک ہفتے سے پہلے بندے اس کو ختم کر لیں گے کھا کے تو اس کو بیچ سکتے ہیں اس میں کوئی کراہت والی بات نہیں اور بتانے کی بھی اس میں ضرورت نہیں ہے اور اگر ایسا ہے کہ اگر ایکسپیری ڈیٹ ایک یا دو دن کی بچی ہوئی ہے تب تو جو ہے نا وہ کسٹومر کو بتا کر بیچی جائے گی کہ اس کے ایکسپیری ڈیٹ دو دن بعد اس کو دو دن کے اندر یا تو ختم کر لیں یا پھر ایک دو دن اوپر چلا لیں مثال کے طور پر مان لیجئے سوکھا دودھ کا ڈبا ہے جو بچے پیتے ہیں میڈیکل پر اور اس کے ایکسپیری ڈیٹ جو ہے نا وہ آج ختم ہے اور کوئی کلائنٹ ایک ہفتہ پہلے کسٹومر اس کو لے کے جا رہا ہے اب ظاہر ہے کہ ایک ہفتے میں اس کو نہیں کھا سکتا تو اس کو بتا دیا جائے کہ اس کے ایکسپیری ڈیٹ جو ہے نا ایک ہفتے کی ہے اگر آپ اس کو دس دن میں پندرہ دن میں ختم کر سکیں تو ٹھیک ہے تو اس کو سمان کو جو ہے نا وہ بیچا جا سکتا اور اگر وہ ڈبا جو ہے ایک ہفتے میں دس دن میں ختم ہو جائے یعنی ایکسپیری ڈیٹ کے ایک دو دن اگر اوپر بھی ہو جائیں تو اس میں خراہت والی بات نہیں ہے جبکہ اس کا ذائقہ وغیرہ تبدیل نہ ہوا ہو تو اس اعتبار سے اس کو جل ختم کیا جا سکتا اگر چیز صحیح ہے تو نہ پھیکیں اور اگر دل آپ کا گواہی نہیں دیتا یا کوئی دوائی ہے جس پر ایکسپیری ڈیٹ لکھی ہے تو اس میں بھی ہوئی ہے کہ اگر ایک دن اوپر ہو جائے گی تو اس میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی اور اگر زیادہ دن اوپر ہو گئی ہے تو پھر اس کو احتیاط کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے اس ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس اوپشن کی ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے سیکھے گئے سیکھے گئے